اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرے چینل پہ آپ لوگوں کو پہلے بہت ساری پروفیشنل کلاسز ملتی رہی ہیں وہ چاہے ہیر سے ریلیٹیڈ ہیں چاہے میک اپ سے ریلیٹیڈ ہیں چاہے سکن سے ریلیٹیڈ ہیں بٹ اب میں نے سٹارٹ کروایا ہے جی بگنر سپیشل کورس جس میں میں ایچ انڈ ایوریتھنگ میک اپ کی آپ لوگوں کو بتاؤں گی سکن پڑھیں گے میک اپ کو پڑھیں گے پروڈکٹس کو پڑھیں گے پھر آپ اپنی کبھی بھی کوئی چیز غلط نہیں لیں گے جو بچیاں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی ان کے لیے یہ کورس بہت ہیلپول رہنے والا ہے اور پروفیشنلز ہیں اگر آپ لوگ اور آپ لوگوں کی بھی کوئی کمی رہ گئی ہوئی ہے تو یہ کورس اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو تمام وہ چیزیں جو ایک بگنر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں چھوڑوں گی کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ رہے ہیں تو سب کچھ سیکھ سیکھیں گے بلکہ اپنا میک اپ بھی بہت اچھا کر سیکھیں گے تو یہ پروفیشنل کلاس پر آپ نے لینی چھوڑنی نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں تاکہ یہ زبردستی کلاس ہم لوگ سٹارٹ کر سکیں جی تو اب آ جاتے ہیں جی بیس چارٹ پر کلاس نمبر ون میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں جو بیس چارٹ میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو کروایا تھا وہ آپ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا بہت اچھا لگا جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی بیسک سکن ٹونز اور بیسز ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا جس میں میں نے بیس کے شیڈز دوبارہ سے لکھ لیا ہے سکن ٹون دوبارہ سے لکھ لیا ہے جو نیو چیز ہے وہ ہے جی پینکیک اور پاورڈر دیکھیں بیس ہم نے یوز کرنای ہوتی ہے کریم بیس ہوتی ہے یہ سکن ٹون آپ دیکھ لیں بہت گوری گوری گندمی ساملی اور کالی یعنی ویری فیئر فیئر میڈیم ساملی اور کالی رنگت تو اس کو آپ نے کیسے کور کرنا ہوتا ہے کیسے mix and match کرنا ہوتا ہے یہ آج آپ لوگ سمجھیں گے coverage آپ نے کیسے لینی ہوتی ہے ہائی coverage آپ نے کیسے لینی ہوتی ہے یالو بیسز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے basic بیسز جو ہے وہ آئیوری 45 38 36 اور چائنیز ہیں پینکیک پ آپ کے بیس کو لانگ لاسٹنگ ڈیزرٹ دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کوریج بناتی ہے پینکیک ایکچولی ہم یوز کرتے ہیں میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی بھی ہوں پینکیک ہم ایکچولی یوز کرتے ہیں جی برائیڈز کے لیے پارٹی میک اپ کے لیے نارمل بیسز کے لیے ہم یوز نہیں کرتے پھر پاورڈر کے ساتھ اس کو اور فکس کر دیتے ہیں جیسے کہ ٹیل نائن لیمن اور آئیوری میں نے لکھا ہوئے تو جب ہم نے پوری بیس بنانی ہوتی ہے نا تو آئیوری والی اگر آپ کے پاس سکین آئی ہے تو آئیوری ہی اس کا پاورڈر جائے گا اور آئیوری ہی اس کا پینکیک جائے گا پھر سکین ٹون ہے تو 45 اس کی بیسک بیس ہوتی ہے اور ایک ٹون لائٹر آپ پینکیک لیتے ہیں ہمیشہ جو اپر بیسز ہوتی ہیں نا وہ لائٹ ہوتی ہیں تو ٹیل نائن ٹیل تھری ٹیل ایل ایون کرائیلون کی شیڈز میں سے آپ کوئی بھی اس فیس پہ یوز کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میڈیم سکین ٹون ہے اگر آپ کی تو 38 آپ نے بیس لینی ہے 45 پینکیک لینا ہے اور آئیوری آپ نے پاورڈر لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ کریں آپ چاہیں تو سیم سکین ٹون پہ بھی رہ سکتے ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیس لائٹ کرنی ہے تو ایک سکین ٹون آپ لائٹ جا سکتے ہیں جیسے کہ ساملی رنگت کے لیے 36, 38 پینکیک اور ٹی ایل ٹری ان کا پاورڈر جائے گا اور ویری ڈار کے لیے چائنیز بیس ہوگی 36 ان کا پینکیک ہوگا اور آئیوری جو ہے وہ ان کا پاورڈر ہوگا تو اس طرح سے ہم بیس کو سٹیپ بائی سٹیپ لائٹ کرتے ہیں ایک دم سے بیس اگر ہم لائٹ لگا دیں گے نا تو بیس اتنی چٹی اور بودھ جیسی بنتی ہے نا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں کالی ہو جاتی ہے مسلا بن جاتا ہے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک دفعہ اور کلیئر کر دوں کہ یلو اور پینک بیس جو ہے نا وہ لینی بہت ضروری نہیں ہے بٹ پروفیشنلی جب ہم بہت ساری سکین ٹونز کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سکین ہمارے پاس ایسی آ جاتی ہیں جو بہت پیل ہوتی ہیں کچھ سکین ایسی آتی ہیں جو بہت پینک ہوتی ہیں تو ان کو منیج کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ بیسیز یوز کرنی بڑتی ہیں اور کوئی اگر آپ سے پینک بیس مانتا ہے فریش لینے کے لیے تو آپ ان کو پینک بیس دیں گے اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے کہ اسے یلو بیس پسند ہے کیونکہ لائٹس میں یلو بیس بہت خوبصورت لگتی ہے تو یلو بیس لگائیں گے اچھا یہ پاورڈر آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں نا یہ یارڈلے کا پاورڈر ہے یہ بھی آپ جو ہے نا پینکک سکریچ کر کے اور اپنی بیس کسی بھی بیس کو یلو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے کرتے ہیں اچھا پاورڈر ہمارے پاس دو ملتے ہیں ایک ہوتا ہے پینک اور ایک ہوتا ہے یلو دو ٹون کے پاورڈر اگر آپ کے پاس ہونا تمام سکن ٹون کور ہو جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے پاورڈر پرچیز کریں اور آپ بہت ساری بیسیز جو ہیں وہ پرچیز کریں بیسیز آپ کو تین چار لینی پڑتی ہے بہت پاورڈر جو ہیں وہ آپ دو سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ ایک سے بھی کام چلا سکتے ہیں یہ پاورڈر جو ہے پنک ہے اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں فیر اور میڈیم سکین پہ اور جو دوسرا پاورڈر ہے وہ پیل میں ہے بیج میں ہے اور وہ ہے جی سٹیج لائن کا پہلا والا ہے جی کرسٹین کا کرسٹین کے لوس پاورڈر اتنے کمال کے پاورڈر ہے نا آپ اگر افورڈبل پاورڈکس لینا چاہیں تو آپ کرسٹین کے لوس پاورڈر اور کرسٹین کے فیس پاورڈر یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست رہتے ہیں اچھا ٹی ایل ٹری یہاں پہ میرے پاس ہے جو بہت ہی فیر پاورڈر ہے اور بڑا اچھا نیوٹرل شیڈ ہے جو کہ آپ ڈارک سکین ٹون پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بیس بنائی ہو ٹھیک ہے نا یعنی پہلے آپ نے چائنیز یوز کیا اور پھر تھرٹی سکس اور اس کے بعد آپ یہ پاورڈر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پینکک جو ہے وہ بیسیکلی آئیلی سکین کی بیس ہے لیکن اسے ہائی کوریج بیس لینے کے لیے ہم لوگ ہیوی کوریج کے لیے برائیٹس کے لیے اور پارٹی میک اپ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور لوس پاورڈر کو ہم ایزا ٹرانسوسن پاورڈر یا میک افکسر کے طور پر یوز کرتے ہیں اسی طرح سے فیس پاورڈر ہوتے ہیں ہمارے پاس فیس پاورڈر اس لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ ایک تو اس میں لائٹ سی کوریج ہوتی ہے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ نے پارٹی بیس بنانی گا نا تو آپ نے صرف سٹیک بیس لگانی اور فیس پاورڈر لگانا تو آپ کی بیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے بڑی اچھی فلاولیس سی بیس بنتی ہے کیونکہ فیس پاورڈر میں بھی تھوڑی سی کوریج ہوتی ہے لوس پاورڈر میں کوریج نہیں ہوتی ہے ایک ٹرانسوسن پاورڈر ہوتا ہے جو کہ بیس کو فکس کرتا ہے بیس کو فکس فیس پاورڈر بھی کرتا ہے بٹ فیس پاورڈر جو ہے وہ آپ کی سکن پر لائٹ سی کوریج بھی دیتا ہے تو آپ پارٹی کی بیس ایسے بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ نا میں آپ کو 38 کا پورا سیٹ دکھاتی ہوں کہ میں کیسے آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بیس بنانی ہے نیکس جو کلاسیز آنے والی ہیں وہ اور بھی بہت زبردست اور بہت پسند آئیں گی آپ لوگوں کو کیونکہ اس میں بات ہوگی کنسیلر کی سکن پرپریشن کی سکن ٹونز کی تو ضرور دیکھے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہاں پہ جی 38 بیس میری سکن ٹون کی بیس ہے اس کے ساتھ اگر میں پینکک لگانا چاہوں گی تو میں لگاؤں گی جی 45 45 پینکک اس وقت جو میں نے پکڑا ہوئے نا یہ ہے جی کریلون کا اور آپ دیکھیں کہ ایک شیئرڈ لائٹر ہے تو سب سے پہلے میں نے سٹیک اپنے سکن ٹون کی لگانی ہے اگر میں ڈائریکٹ 45 پہ جاؤں گی نا تو میری بیس کالی ہو جائی آپ لوگ کہتے ہیں نا بیس بلیک کیوں ہوتی ہے گری کیوں ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ لائٹ بیس چوز کر لیتے ہیں تو کبھی بھی لائٹ بیس چوز نہیں کرنی ہے سب سے پہلے میں لگاؤں گی 38 سکن ٹون سے ریلیٹڈ اپنی بیس اس کے بعد میں 45 سے لائٹ سی کوریج دے لوں گی پھر میں چاہے تو ٹی ایل تھری پاورڈر کے ساتھ اپنی بیس کو فکس کر لوں گی تو یہ تین چیزیں ہیں ہیوی بیس بنانے کے لیے اور اگر میں نے نہیں اتنی زیادہ ہیوی کوریج لینی تو میں 38 لگا کے کرسٹین کا آئیوری فیس پاورڈر بھی لگا سکتی ہیں اور یہ کرسٹین کا پنک پاورڈر بھی لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پاورڈر جو ہے بہت زیادہ پرچیز کرنے کی ہمیں پھر ضرورت نہیں رہتی ہے اور بیس کو فکس کرنا ہے بیس کو لانگ لاسٹنگ بنانا ہے تو آپ نے فیس پاورڈر لازمی ایڈ کرنا ہے یا لوز پاورڈر لازمی ایڈ کرنا ہے اچھا اب ایک اور کوسٹین آپ لوگ کرتے ہیں کیا ان دونوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ پہلے سٹیک لگائیں پھر پاورڈر لگائیں اور جب اینڈ پہ آپ کو لگے کہ ابھی کوئی بیس میں فنشنگ نہیں ہے تو پھر آپ لوس پاورڈر کا ایک برش جو ہے وہ اپنی سکن پہ کر سکتے ہیں تو بیس بڑی اچھی اور فلاولیس بنتی ہے اچھا جن لوگوں کو میٹ فنش بیس پسند نہیں ہے نا تو وہ پھر ایک ہی چیز لگائیں یا تو لوس پاورڈر لگائیں یا پھر فیس پاورڈر لگائیں تو آپ کی بیس بڑی اچھی بن جاتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ ہی نا پسند ہے میٹ فنش بیس تو وہ صرف فیس پاورڈر اور سٹیک بیس کے ساتھ اپنی بیس بنا سکتے ہیں پھر آپ پینکیک بھی یوز نہ کریں پھر آپ ڈبل کوٹ جو ہے نا وہ اپنی سکن پہ فیس پاورڈر کا کرنے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے جی کہ جب آپ برائیڈل بیس بنا رہے ہوتا ہے نا تو آپ کو اتنی زیادہ پروڈکٹ یوز کرنی پڑتی ہیں تاکہ لانگ لاسٹنگ اور پرفیکٹ بیس بنے تو یہ تھی جی تین چیزیں جیسے کہ ایک پینکیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ کی سکن سے ایک ٹون لائٹ ہونا چاہیے جب بھی پرچیز کریں ایک ٹون لائٹ کریں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اپنی سکن ٹون پہ کبھی بھی اپنی جو سٹک بیس ہے وہ لائٹ مت لیں ہمیشہ سکن ٹون سے ملتی ہوئی بیس لیں تاکہ کوئی بھی جب آپ کوریج کر لیں تو کوئی بھی لائٹ پینکیک لگائیں تو بڑی اچھی اور پور کشش بیس بنے آپ لوگوں کے اور فیس پاوڈر جو ہے نا وہ اسے ایک ٹون لائٹ ہونا چاہیے کرسٹین کا فیس پاوڈر بڑا اچھا پاوڈر ہے فٹ میکہ فیس پاوڈر بہت اچھا پاوڈر ہے اور ریواج کا فیس پاوڈر بہت اچھا پاوڈر ہے تو افورڈیبل پاورڈر میں اگر کوئی بیسٹ پاورڈر آپ نے لینا ہے تو وہ آپ کرسٹین کا لے سکتے ہیں اور لوس پاورڈر ٹی ایل تھری جو ہے نا اگر آپ صرف ایک پاورڈر بھی رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تو آپ سمام سکن ٹون کو کور کر سکتے ہیں اب جو پینکیک ہے نا تو پینکیک میں نے 45 اپنے پاس رکھا ہے بہت مہنگی ہوتے ہیں جی کرسٹین کے پینکیک جو ہیں وہ سستے ہیں لیکن کریلون کے پینکیک بہت مہنگی ہیں that's why میں نے یہ کریلون کا ایک 45 بھی رکھا ہے جسے میں تقریبا کوشش کرتی ہوں کہ آل سکن ٹون جو ہے نا وہ کور کر لوں آئیوری کو لگا کے میں فیر پاورڈر لے لیتی ہوں 45 کو لگا کے 45 ہی جو ہے نا وہ دے لیتی ہوں پینکیک تو بڑا اچھا جو ہے نا وہ ریزلٹ مل جاتا ہے لیکن میں نے کرسٹین کے لائٹ اور ڈارک پینکیک سارے رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں mix and match کر کے بھی ان کو use کر سکوں تو آپ بھی کچھ ایسے کر لیا کریں شروع شروع میں بہت ساری پروڈکٹس آپ لوگوں نے پرچیز نہیں کرنی ہے تھوڑی پروڈکٹس کے ساتھ اچھا کام کریں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیس چارٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور پوچھئے گا بہت ہی easy بیس چارٹ ہے جس میں very fair, fair, medium, dark اور very dark skin tone کو cover کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی skin tone کے according کون سا pen cake پرچیز کرنا ہے اچھا چاہے آپ کی dark skin tone ہے آپ کبھی بھی face powder نہ dark مت لیں ہمیشہ light face powder لیں اپنی skin سے 2 tone light face powder آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ میں بھی use کر سکتی ہوں آپ بھی use کر سکتے ہیں چائنی skin tone ہے تو بھی آپ 38 کے level کا face powder اپنے لئے select کریں medium skin tone والے تو 45 کے level کا جا سکتے ہیں tone light پر جا سکتے ہیں اوکے جناب امید کرتی ہوں کہ آج سب کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ویڈیو کو like اور share کر دیجئے گا میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ